نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جمہو یونیورسٹی کی ہر پرکار کی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے نویدن ہے کہ سسکرائب کر لو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے سمسٹر جیسے آپ فرس سمسٹر سیکن سمسٹر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو باس مارک شیٹ آتی ہے تو اس میں آپ کا نام یا آپ کے پیرنٹ کا نام انکریکٹ ہو گیا ہے تو آپ کو کیسے وہ کر کریکشن کرنی ہے سب ایک ٹو زیڈ بتائیں گے ہم ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے گا کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میکسیمم کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی مارک شیٹ میں کریکشن آ جاتی ہے جیسے آپ کے نام کا کریکشن مدر فادر کا نام کوئی بھی انکریکٹ آ جائے تو وہ کریکٹ ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹس ہیں جن کا پہلے یہی سیم کیس ہو گیا تھا ان کی بھی مارک شیٹ پر ان کا جو نام ہے نام کا سرنیم ہے وہ غلط تھا تو تو وہ آپ کو اپنی زبانے میں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ان کی مارک شیٹ میں بھی ان کا نام ہے جو انکریکٹ تھا تو انہوں نے ٹھیک کروا دیا تھا کیسے ہوا یہ سب ہمارے ساتھ سمیت جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے آپ کو ڈریکٹ لی بتاتے ہیں وہ ہی ڈریکٹ لی آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی ان کے ساتھ ہوا کیا تھا نمسکار میرا نام سمیت کمار ہے سب سے پہلے تو میں سنجیب جی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے چینل پر مجھے امن ترت کیا تو میں آپ کو اپنی سچنی گھٹنا بدا رہا ہوں تو دیکھئے جاسے میں نے کالج میں ایڈمیشن لی تو کالج میں ایڈمیشن لیتے سمیح اب میں نے فارم برنے میں گلتی کی جا یونیورسٹی کی طرف سے جا کالج کی طرف سے مستی کوئی یہ تو مجھے نہیں پتا اب مسٹیک تو ہوگی سرنیم میں تو میں نے فارس سیکنڈ اور تھرس مسٹر میں میں نے نہیں دیکھا جیسے میں فارس مسٹر میں پہنچا تو فارس مسٹر کی جیسے مارک شیٹ آئی تو ہم فرینڈ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنی مارک شیٹ دیکھنے لگا میرا سرنیم تھا جو وہ غلط تھا تو میں تبھی کافی گھبرا گیا تو میں نے سبھی کو پتایا کہ میرا جو ہے وہ سرنیم غلط ہے تو سارے موجود لینے لگے کہ اب تجھے اپنے سرنیم نہیں پتا یہ نہیں آتا تو میں نے سبھی کو بتایا مطلب کوئی مجھے نہیں بتا رہا تھا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ایک دن میری جو ہے وہ سنجیب جی سے ملاقات ہوئی سنجیب جی نے جو ہے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے یونیورسٹی میں جائیے تو میں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں سے مجھے وہاں فارم ملا فارم بولنے وہ بولنے لگے کی فارم آپ جو ہے وہ فیل کر کے یونیورسٹی میں دیجئے تو میں نے فارم جو ہے فیل کیا یونیورسٹی میں دیا تو میری ویدن ٹو منس ویدن ٹو منس جو ہے وہ مطلب جو نام تھا میرا سرنیم وہ ٹھیک ہوگی مارک شیٹ جو ہے کالج میں آگئی تو آگے جو ہے فیبت اور سکس میسٹر کی بھی میری مارک شیٹ ہے وہ مطلب نام جو تھا جو وہ سرنیم تھا جو وہ صحیح رہا تو میں پہلے سنجیب جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے راستے پر لگایا اور میرا نام تھا جو وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی گبرائیے نہیں جس کا بھی نام ہے سرنیم جا کچھ بھی غلط ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ گبرائیے نہیں دیکھیں کہ میں سنجیب جی کا بہت اباری ہوں اور اباری رہوں گا تو آپ بھی سارے جو ہے میں نویدن کرتا ہوں کہ ان کے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو جو بھی یونیورسٹی ریلیٹن یا کالی ریلیٹن کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے آپ کو وہ سال کرنے میں آسان ہی ہوگی تو آپ کو یقین تو ہو گیا ہوگا کہ آپ کا جو مارکشیٹ میں نام ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا یہ تو آپ کو چلو یقین ہو گیا ہے چلو ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ آپ کو ایکچلی میں کرنا کیا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگی فل پرسیس لاس تک منہ رہے تاکہ آپ کو اے ٹو زیڈ انفرمیشن اچھی طریقے سے سمجھا جائے آپ کو لاس تک ویڈیو دیکھئے ویڈیو سکپ نہیں کرنے بیچ میں اگر آپ سکپ کروگے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کیا کیا کرنا ہے پہلے تو میں میں ویڈیو اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ فارم اپلیکیشن فارم دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو کسی بھی فوٹو سٹیٹ دکان میں چلے جانا ہے وہاں سے یہ پرینٹ آؤٹ کروا لینا ہے یونیورسٹی آف جمہو فارم آف اپلیکیشن آف کریکشن این نیم جا تو آپ کے اگر آپ کے نام میں کریکشن ہے تو وہاں اوپر ٹک کرنا ہے اگر آپ کے پیرنٹ پہ کرنا ہے تو سلیش کا کے جہاں پہ دیا ہوئے نیم آف پیرنٹ اس وہاں پہ ٹک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پہلی کولم میں اپنا نام دینا ہے پاپا کا نام جو آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے جو کالج میں ریجسٹر ہوا ہو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے پھر نیم پھر نمبر پہ آپ کو لکھنا ہے کہ کب آپ نے ٹولتھ پاس کی تھی کس ایئر میں وہ لکھنا ہے پھر نیچے آپ کو اپنے بورڈ کا نام لکھنا ہے کون سا ہے جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ بورڈ ہے یا سی بی یا سی ہے یا ادھر سٹیٹس ہیں کچھ بھی ہے لکھنا ہے آپ کو پھر آپ کو اپنے ٹولتھ کا رو لنبر لکھنا ہے یہاں پہ پھر آپ کو نیچے بتانا ہے کون سا سمیسٹر اگر فرس سیکنڈ ٹھرڈ جو بھی آپ کا سمیسٹر کی مارک شیٹ میں انکریکٹ ہے تو میں ایک چیز کلیر کل دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے ابھی سے جیسے آپ کا فرس سیکنڈ کی مارک شیٹ ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا انکریکٹ ہے تو آپ پہلے دو قرار لوگ کیوں کی اس کے بعد جو ٹھرڈ فورت فیفت سکس آئے گا وہ ٹھیک آئے گا آپ کا تو یہاں پہ آپ کو اپنا سمیسٹر بتانا ہے پہلے نمبر جیسے اے پارٹ میں ہے پھر آگے اگزامینیشن یہ کس اگزام کس سال میں آپ نے پیپر دیو اور اس کا رو لنبر دینا ہے اس پرکار سے پھر نیچے آپ کا یہ ہے کرریکشن پروپوز ٹو میڈ بائی اپلیکنٹ یہاں پہ آپ کو کیا لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے ایتھ کولم پہ آپ کو یہ والا لکھنا ہے کرریکشن آف نیم آپ کا صحیح نام لکھنا ہے جو آپ کو کرریکٹ کرنا ہے مطلب آپ کا جو گلت ہے مارک شیٹ میں وہ لکھنا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہو کوئی بات نہیں پھر آگے کیا کرنا ہے آپ کو آگے اب نائنٹ میں کچھ نہیں کرنا اس میں کچھ نہیں آپ نے لکھنا آپ کو نیچے سگنیچر کرنا ہے اور اپنا ڈرس ڈال دینا بس اتنی سی بات تھی باقی آپ کو نیچے کچھ بھی نہیں لکھنا کچھ رائٹ نہیں کرنا اور یہ اپلیکشن جیسے ہی لکھے ہوگے ساتھ آپ کو ایک ہینڈ ریٹن اپلیکشن لکھنی ہوگی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا لکھ رہی ہے Hello everyone, welcome to our video on how to write an application for correction of your name on your mark sheet If you have noticed an error in your name on your mark sheet, it's important to get it corrupted as soon as possible to avoid any problems in the future Here is an example of an application for correction of a name on a mark sheet Subject request for correction of name on mark sheet Respected sir, madam I am writing this letter to bring to your attention a discrepancy on my mark sheet In the name section, my name has been misspelled The correct spelling of my name is your correct name but it has been recorded incorrectly as incorrect name on my mark sheet I am requesting you to kindly correct this mistake on my mark sheet I have attached a copy of my identity card and other relevant documents as proof of my correct name I would greatly appreciate it if you could correct my name as soon as possible so that it does not cause any problems in future Thank you for your time and consideration I look forward to hearing from you soon Sincerely Your name और साथ में आपको करना है जिस पी आपने semester की marksheet ही पे नाम चेज़ करना है आपको प्रेंच आउट करके ले आना है ताकि वहां पे जमो युनिश्ट निष्ट में आकर 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 को कोई प्राबलम ना हो تو پھر نیکسٹ پروسیسر ہے کہ آپ کو جمہو یونیورسٹی جانا ہے وہاں پہ آپ کو اگزامینیشن بلوک میں جانا ہے اگزامینیشن بلوک میں پہلے تو فی جمع آپ کو کرنے پڑیں گے وہ جتنی بھی فی آپ کو بولیں گے وہ آپ کو جین این کے بینگ میں ایک ڈرافٹ کٹانا ہوگا کس کے نام پر وہ ڈرافٹ ہوگا وہ ڈرافٹ نام ہوگا ریجسٹرار جمہو یونیورسٹی کے پھر آپ کو فی سمیٹ جیسے کروگے تو ڈرافٹ آپ کو وہاں پہ اگزامینیشن بلوک میں بتانا ہوگا پھر وہ اپلیکیشن اپنے حساب سے ایک لکھیں گے وہاں پہ آپ کو جیسے بھی وہ ملے گی پھر وہ آپ کو ایک کمپیوٹر سیکشن میں کرانی ہوگی جمع اور ایک جہاں پہ آپ کو مارک شیٹ جہاں سے ملے گی وہ آپ کو بتا دیں گے آگے نیکسٹ پرسیجر کیا ہوگا تو یہ تھا پورا اے ٹو زیڈ پرسیجر باقی آپ کو ایک یا دو مینے کے بعد آپ کی مارک شیٹ جو کریکٹ ہے وہ آ جائے گی آپ کو جمع اور ایسٹی ہی جانا پڑے گا وہ مارک شیٹ لینے میں آپ کو یہ بات دیان رکھنی ہے جو آپ کی اوریجنل مارک شیٹ ہے وہ آپ کو تب تک پاس رکھنی ہے جب تک آپ کو نیو نہ مل جائے تو کیونکہ جو آپ کو نیو کریکٹ ہو کے آئے گی نا آپ کی مارک شیٹ وہاں پہ جمع اور ایسٹی میں جو آپ کی پرانی ہے مارک شیٹ وہ آپ کو وہاں پہ جمع کرانے ہوگی تب بھی آپ کو نیو مارک شیٹ ملے گی وہ اریجنل ہی ہوگی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈپلیکٹ دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی وہ اریجنل ہی دیں گے بس جو آپ کی پرانی مارک شیٹ ہے وہ آپ کو وہاں پہ سمیٹ کرانے ہوگی تو دو مینے یا ایک مینے کے بعد یہ پورا برسیج کر کے آپ کو اپنی نیو مارک شیٹ جو کریکٹ والی ہے وہ آ جائے گی تو یہ تھا پورا برسیس اے ٹو زیڈ ہوفیلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو نہیں آیا ابھی بھی تو آپ مرکمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہوں آپ کی پوری ہیلپ کریں گے ڈاؤٹ کلیر کرنے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں آپ کو تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے نوی دین ہے کہ سسکرائب کر لو کیونکہ ہم نے آپ کے لئے بہت محنت کی ہے یہ ویڈیو کریٹ کرنے کے لئے ہمارا کام بس یہ ہے کہ بچوں کی ہیلپ ہو جائے باقی کچھ نہیں دنیا وقت باقی زیادہ کچھ نہیں کرنا کچھ آپ کو بولیں گے کہ آپ کو کوٹ میں جانا ہے یا آپ کو وہاں سے ڈرافٹ کٹا کر لانا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے جو میں نے صرف بتایا وہی آپ کو کرنا ہے نہ کہ آپ کو کوٹ جانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے جاؤ گے 200 وہاں پہ زیادہ خرج کروں گے تو وہ جمعہ یونیورسٹی نہیں لیتی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے بس وہی آپ کو دینا ہے تو دنے بعد یہیں تک رکھتے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو بھی میں نے بتایا ہے